بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر قریب سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کچھ انفارمیشن دینے جا رہا ہوں کہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں کچھ ایسے گاؤں ہیں جن کو چک کہتے ہیں اور چک کے ساتھ مختلف نمبرز ہیں ایک چک دو چک سو چک تک جاتی ہیں یا اس سے بھی آگے جاتی ہوں گے تو ویسے تو وہ سارے نمبرز ہیں لیکن میں آپ کو وہ چک جو ہے اس کی پتاؤں گا کہ وہ کیوں اس کو چک کہتے ہیں اور ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں بات کرتے ہیں مغنوں کی مغنوں نے بریس گیر پاکوہند پہ تقریباً سات سو سال حکومت کی لیکن انہوں نے اپنے مقبروں کے علاوہ یا باغات کے علاوہ اپنی سہولیات کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں پاکستان یا بریس گیر پاکوہند میں بنائی جس سے عام لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں لیکن اس کے بعد جب انگریزوں کی حکومت آئی تو تھے تو انگریزوں کے بھی ہم گنا لیکن انگریز کچھ ایسے کام کر کے کہ جس سے باقی جو ہے لوگوں کو بھی فائدہ پوچھے جیسے کہ نہری نظام ہو گیا تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ بھی اسی پہ ہی ہے کہ جن علاقوں میں لوگوں کی عباتی زیادہ تھی انگریزوں نے ایسا کام کیا کہ وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر ایسے علاقے جہاں پہ زمینیں بہت زیادہ تھی لیکن لوگوں کی عبادی وہاں پر نہیں تھی تو وہاں پہ جا کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا گاؤں بسات گئے لیکن وہ بھی ایک مکمل منصوبے کے تحت کہ کتنی لمبی گلیاں ہوں گی کتنی چوڑی گلیاں ہوں گی کس طرح کے گھار ہوں گے اور کہاں کہاں ہوں گے اور کیا کیا چیز اس گاؤں میں ہوگی تو اس طرح کے انہوں نے گاؤں بسائے اور ان کو نمبرز الارٹ کرتے گئے تو باقی رہ گئی جہاں بھی کوئی بستی بستی ہے یا کوئی گاؤں جو ہے وہ بنتا ہے تو وہاں سب سے پہلے پانی کا جو ہے نا سسٹم بنایا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک کونہ بنایا جاتا تھا جس سے لوگ پانی بھی پیتے تھے اپنے محشیوں کو کو بھی پہلاتے تھے اور جو اپنی زمین ہوتی ہے اس کو بھی پانی لگاتے تھے اپنے فصل ہو کے لئے وہاں سے ہی پانی لگاتے تھے تو وہ جو کونہ بناتے تھے کونہ کے اوپر جو ہے لگا ہوتا ہے لگڑی کا ہوتا ہے جس سے وہ بیل جو ہوتی ہیں اور بیل جو ہے گول گول گھومتے ہیں اور پانی نکلتا ہے تو اس کے اوپر جو وہ لگڑی کا ہوتا ہے اسے چاک کہتے ہیں تو اسی وجہ سے پاکستان میں جتنے بھی چاک ہیں ایک دو تین چاک جتنے بھی چاک ہیں وہ اسی چک کی وجہ سے ان کو پڑے ہوئے ہیں ان کے نام پڑے ہوئے ہیں باقی رہ گیا ہمارے گاؤں کا نام ہے چک جن اکلا ہمارے ساتھ ہے چک مان اکلا ہمارے چک کا نام تو ہمارے گاؤں کا بھی نام چک اسی وجہ سے پڑا ہے اور ہمارا نمبر اس لیے نہیں ہے ایک دو تین کیونکہ ہمارا جو چک جن اکلا ہے وہ ہمارے جدی امجد بابا جن اکلا کے نام پر ہے اسی لیے ہم اور کوئی نمبر نہیں ہے صرف بابا جانو جو ہے نا اسی کے وجہ سے ہمارے گاؤں کناب چک جانو کلاں پڑ گیا ہے چک جانو کلاں کے علاوہ چک جانو خورت بھی ہے اور چک جانو نئی باتی بھی ہے لیکن مین جو گاؤں ہے نا وہ چک جانو کلاں ہی ہے اور آج کی ویڈیو یہی تھی کہ چک بسکلی کونے کے اوپر وہ جو لگڑی کا ہوتا ہے اسے چک کہتے ہیں اور اس کونے کی وجہ سے ہی اس گاؤں کے نام کو ایک نمبر اولارٹ کر دیا جاتا تھا جس سے اس کی گاؤں کی پہچان بان لیاتی تھی تو امید کرتا ہوں آج کی انفرمیشن اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی